رینل کاؤس گردے کی اپنی کوئی وجہ کیا ہو سکتے وہ کہتا ہے کوئی ڈرگز کھا گیا ہے اس ڈرگز کے آفٹر ایفیکس کیڈنی پہ پڑے ہیں اور بڑا آسان ہے اس کو حل کرنا کہ ڈرگز کونسی ہیں اچھا ہیوی بینٹل ٹاکسن ہے کوئی انٹی بلوڈنی جو سیلز ہیں ان کی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ گردے کے اپنے کاؤس ہیں اب ڈرگز اگر ہے تو سیدھی سیدھی نقص پر میکہ دیں تو وہ اس کو اومیپیتھیک کوئی دوائی کھا گیا تو اس کو ایلوز دیں کوئی انٹرکنسپٹیو کھا گیا تو سیپیا دیں کوئی میٹل کھا گیا کہ ہم سے آ گیا تو اس کو پلسٹیلا دیں میٹل کے فوراً کڈنی پہ میٹل کے بڑے افیکٹ آتے ہیں یہ جو کشتے لوگ کھاتے ہیں نا سیکس کے کشتے کھاتے ہیں یہ کشتے جو ہیں نا یہ کڈنی کو تباہ کر دیتے ہیں کشتہ جو جو بنایا جاتا تھا پہلے میں نے میں خود بھی بناتا رہا ہوں کشتہ بنانا جو ہے وہ بڑا ایک فن ہے کسی میٹل کو پہلے وارٹر کی اس میں لے کے جانا پانی کی حالت میں لے جانا پھر اس کو ڈرائی کرنا اور پھر اس کے اندر سے وہ ساری خسکس سافتیں نکل جاتی ہیں پھر پوڈر کی حالت میں رہ جاتا ہے وہ سفو بن جاتا ہے تو بعض لوگ اس کشتے کو میٹل کو صحیح طریقے سے کشتہ بنانا نہیں سکتے اور وہ جو ہے وہ میٹل جو ہے وہ آپ جب گولیوں کے کیپسول کی شکل میں کھاتے ہیں تو وہ جا کے اس کو ڈرین کس نے کرنا ہے گردے نے کرنا ہے اس کی ڈی ٹوکسیفیکیشن کس نے ختم کرنی ہے لیور نے ختم کرنی ہے تو ایسے کیسز میں لیور بھی خراب ہو جائے گا گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ڈی ٹوکسیفیکیشن اور اس کے سائیڈ ایفیکس میٹل کو کون ڈیل کرے گا میٹل کے سائیڈ ایفیکسوں پر سٹیلر ڈیل کرے گا انٹی بیٹر کے سائیڈ ایفیکس کو کون ڈیل کرے گا نقص بمیکہ کرے گا اور اومیوپیتی سے آیا ہوا تو کون ڈیل کرے گا اور اگر کوئی انٹرکنسپٹی میڈیسن کھا گیا ہے تو اس کو کون کرے گا وہ سیپیا کرے گی اور اگر آپ کے یہ تینوں چاروں عدویات بھی نہیں کام کرتی تو فوراں وہ دوائی جو اس نے کھائی ہے اس کو ڈیلیوٹ کر کے اس کو دے دیں جو بھی دوائی اس نے کھائی ہے اس کو ڈیلیوٹ کریں اور دس دفعہ پندرہ دفعہ زیادہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بعض دفعہ آئیکل تو بے شمار عدویات جو ہیں وہ فارمیسیز وہ ساری جو باہر کی فارمیسی ہیں انہوں نے پوٹنسی میں بنا بھی دی ہیں مثلا پیرسین بن گی ہے پیراسٹرمال بن گی ہے بے شمار عدویات کیمو تھراپی کی عدویات بن گی آپ کیمو تھراپی کر کے اگر آ گیا ہے وہ بھی تو دوائی ہے تو اس کے لیے آپ سول دے سکتے ہیں اس کے لیے اکیڈیم سلف دے سکتے ہیں اور یہ کام کرتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں کام کر نقص بھی دے سکتے ہیں تو پھوراں اسی دوائی کو ڈیلیوٹ کر کے دے دیں یہ کوئی اس کی وہ چونکہ پرووونگ میں آگی ہے نا وہ دوائی بیسک پرنسیپل کیا کہ دوائی اپنے پروو دینی ہے تو جب اس دوائی کے سیڈ ایفیٹس بھی پرووونگ ہے بھئی اس کے مزر اثرات بھی پرووونگ ہیں جب آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں اور اس جسم پر کوئی علامات ظاہر کرتی ہے اسی بیسک پر ہم اس دوائی کو دے سکتے ہیں نا یہی قانون ہے نا جو پرووونگ کا قانون کیا ہے کہ وہی دوائی جو دوائی کسی جسم کے اندر خرابی کرتی ہے وہی پوٹنسی میں اس کو ٹھیک کرتی ہے اب گردے کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں گردے کے اپنے مسائل کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس کے سیلس ہیں ٹیشو ہیں وہ ڈیمج ہونے شروع جائیں مثلا آٹو میون ڈیزیز میں ہو سکتے ہیں اور ان سیل کو بھی وجہ جان کے کہ ہو سکتا ہے کسی کی فیملی میں ٹیور کلوسیس کی ہسٹری آ رہی ہو کسی کی فیملی میں سائکوٹک ہو کسی کی سیفلس ہو تو وہ وہ ایلیمنٹ کنسیڈر کر کے میں آزمیٹک دوائی دیں اور اس کے لیے پھر ہمیں مارفینم ہے ہمارے پاس اس کے لیے مارے پاس gingبر ہے اس کے لیے مارے پاس پلمومیٹ ہے اس کے لیے مارے پاس کیوپروم آرس ہے اس کے لیے مارے پاس یورک ایسڈ ہے اگر یورک ایسڈ جس کا انڈیکیٹڈ ہے ہائی ہے توs دو دوں دوائیاں بڑا اچھا کام کرتی ہیں یورک ایسڈ بھی پروٹینٹائیز ہو کئے آگئی ہے آپ یورک ایسڈ کی ایک ڈوز دے دیں آپ آٹیکان یورن دیں آپ لیثیوم کارد دیں تو اس کے لیول کم ہو جائیں گے اور گریجوری گریجوری کڈنی اپنا فنکشن ریڈیوز کر رہا ہے اور اس کی ویسے ایکیوٹ رینل فیلین میں پرمومیٹ پورن ریکاوری دے گا اوپیوم فوری سیلز کے اندر کیپیسٹری بڑھا دیتا ہے اور مارفیلم تو ایک دم لے آئے گی اب اگر سی ایم کی ڈوز دیتے ہیں تو دے ویڈن اے ٹو ڈیز کریٹین یوریا کا نیچے لائے گے اب بہت سارے ہمارے یہ جو ٹیشو کے اندر چینجز آگئی ہیں ہماری خوراک میں زنجبر کا بڑا استعمال کرتے ہیں لوگ سپیشلی جو گانے گانے والے ہیں ادرک اور ادرک کی پرووونگ یہ ہے کہ وہ گردے فیل کرتی ہے میں بے شمار گانے والوں کو جانتا ہوں جن کے گردوں کی ویسے ڈیتھ ہوئی ہے تو زنجبر جو ہے وہ بہت اچھا اس کو ٹھیک کرتی ہے زنجبر اور آپ کے ایک اور آپ کو دوائی فوری سپورٹ کر دی ہے یوریا پروٹنٹائز فار میں موجود ہے اور ہم تو یوریا پروٹنٹائز فار میں جن لوگوں کو خارش خارش شار شروع دیا تو ہم یوریا دیتے ہیں اس کو بڑا اچھا سپورٹ کرتی ہے اس کے اندر پچھلے دنوں میرے پاس کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ کارڈیاک ویسکولر کی وجہ سے کارڈیاک پرابلم کی وجہ سے جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ہیں وائپرا وائپرا بہت اچھا کام کرتی ہے ناجہ بہت اچھا کام کرتی ہے لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ وائپرا کو پڑھیں تو وہ آڈ کو بھی فیلیر کرتی ہے وہ لنگز کے اندر بھی پرابلم پر کرتی ہے اور وہ لنگز فیلیر بھی کرتا ہے یہ سامپ جو ہے تو وائپرا کے بڑے اچھے ریزلٹ ہیں ابھی بھی میرے پاس ایک پیشنٹ ہے اور وہ اس کا چونکہ کارڈیاک ویسکولر بھی پرابلم تھا ہارٹ اس کا بہت کم پمپ کر رہا ہے اور ہم نے اس کو ناجہ وائپرا پہ لکھا ہوا ہے اور اس کا اللہ کا شکر ہے اس کا سانس بھی بہتر ہے اس کی گردہ بھی بہتر ہے اچھا یہاں اگر بلڈ پیشر کے ساتھ کڈنی کا گلیمولر ڈیزیز کے پرابلم آ جاتا ہے تو پھر ایل سیرم بہت اچھا کام کرتی ہے اس کو دوسرا نام سیرم اینگولری بھی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اگر اس کے ساتھ اس کے ساتھ پروٹین بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی گردہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پروٹین جو روکنے والی ہیں ہمارے پاس دوائیں ہیں وہ جیسے آپ کی لائکو پوڈیوم ہے آپ کے پاس ایپس ہے آپ کے پاس اوروم میور ہے آپ کے پاس کلکیریا آرس ہے یہ اس طرف آ جائیں گی اور جن لوگوں کو شگر ہے ڈیابیٹیس پیشنٹ ہیں اور ان کے کڈنی کے ٹیشو ڈیمج ہو رہے ہیں جن کی شگر ہے اور ان کے کڈنی ٹیشو ڈیمج ہو رہے ہیں تو اس کے لیے تو بہت ایکسیڈنٹ ورک ہے ایلو نیاز کا اس کو آپ ایلو نیاز دیں اس کا پروٹین جو ہے وہ بالکل ایلو نیاز آپ دے گے ہفتے دس دن میں اس کو ریڈیوس کر دے گی اور یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ جو کہ رینل فیلئر میں ان لوگوں کے جو جو ڈیابیٹی کی بیسے جن کے رینل فیلئر ہوتا ہے یا جن کی پروٹین جو ہے ضائع ضائع ہو رہی ہوتی ہے ان کے لیے ایلو نیاز دیں اور ان کے لیے پلمو میٹ کا استعمال کریں وہ کیڈنی کے فنکشن کو بہتر یہ ڈیابیٹک کاؤز ہے پھر اس میں کیڈنی ایکیول فیلئر میں یورین باند ہو جاتا ہے اب جب یورین باند ہو جائے گا تو پھر آپ کو ایپس بڑا اچھا کام کرے گی جہاں یورین باند ہو جاتا ہے پھر تو ہر ڈیفر کرے گی چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈیفر کریں گی براد پیشر ہے زیادہ لسیرم ہے پروٹین ضائع ہوگی ہے تو لائکو پوڈیوم ہے ایپس ہے اورومیور ہے کلکیریہ آرس ہے ایلو نیاز ہے اس طرف جانا پڑے گا تو یہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈیفر کرے گا تھوڑا 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 ڈیفر کرے گا اور ہم گردے اچھا پشاب باند ہو جاتا ہے پشاب کون سے چلائے گی لائکو چلا سکتی ہے ایپس چلا سکتی ہے سولی ڈیگو چلا سکتی ہے ایسیڈ پکرک کلینل فیلیر کا پشاب باند ہو جاتا ہے ایسیڈ پکرک ایسیڈ پکرک پشاب چلا دیتی ہے اور یہ کرانک لیور فیلیر میں کیڈنی فیلیر میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے ایسیڈ پکرک سولی ڈیگو چونکہ میرا اپنا ایک یہ ہم صرف ایکیوڈ فیس کو ڈیل کریں کرانک میں میں نہیں ٹچ کر رہا ہمیں ایمیرجنسی ڈیل کر دی ہے نا تو ایمیرجنسی میں ہم نے کان کھول کے دیکھنا ہے اور آنکھیں کھول کے دکھنی ہیں کہ ہم نے فورل پہلے پری رینل کاز کو کنسیڈر کرنا ہے پھر رینل کاز کو کنسیڈر کرنا ہے پھر پوسٹ رینل کاز کہ اس کے بعد کوئی کاز آتی ہے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا پھر اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہم نے رینل میں ڈرگز کو دیکھا ہم نے اس کے ٹسس کو دیکھا اس کی اپنی کازیز یہ تھی اس کو دیکھا جیسے میں نے پائزن کا بھی ذکر کیا سنیک پائزن کا میں نے ڈلیوری کے بعد کیڈنی فیل ہوا تو اس کو ہم نے کیسے ڈیل کیا تو اس طرح سرم بیگر